عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ تین سو دو کے مقدمہ میں قتل کے مقدمہ میں اگر ملزم کے ساتھ مقتول جو قتل ہوا ہے اس کے وارثان رازی نامہ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ایک سپریم کورٹ کا بڑا مشہور فیصلہ ہے اور بڑا اہم فیصلہ ہے جس نے ایک اصول تیہ کیا ہے اس رازی نامہ کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے وارث جو ہے ان کا رازی نامہ میں شامل ہونا یا رازی نامہ کون کون سے وارثہ ہے اس قاتل کے اے مقتول کے جو کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اے پی ایلڈی دوہزار انیس ایسی ایم آر چار سو اکسٹھ اور سپریم کورٹ آپ پاکستان کے ساتھ ارکین پر مشتمل بینچ نے یہ لارجر بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا اور اس نے اس اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ بوقت رازی نامہ مقتول کے زندہ حیات شرعی و قانونی جو ورثہ ہیں وہ ہی صرف ملزمان سے رازی نامہ کرنے کے مجاز ہیں یعنی کہ وہ وارث اس میں شامل نہیں ہوں گے جو زندہ ہی نہیں رہے بوقت قتل تو زندہ تھے لیکن بعد میں اگر فوت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ شامل نہیں ہوتے صرف زہر ہیں تو جو زندہ ہوں گے بوقت رازی نامہ وارث اس مقتول کے وہی ملزمان سے رازی نامہ کر سکتے ہیں اگر مقتول کی وفات کے بعد اس کے ورثہ میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو پھر رازی نامہ کا حق اس وفات پا جانے والے وارث کے ورثہ کو منتقل نہیں ہوگا یعنی کہ اگر اس وقت ایک وارث زندہ ہے جب قتل ہوا اور مقتول کا وہ وارث ہے لیکن بعد میں وہ فوت ہو جاتا ہے اور پھر باقی ماندہ جو اس کے ورثہ ہیں مقتول کے وہ رازی نامہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وارث کے ورثہ آگے مزید جو ہے اس رازی نامہ میں ان کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے وہ وارث خود فوت ہو گیا بس فوت ہو گیا جو باقی وارث بچ جائیں گے ورثہ بچ جائیں گے مقتول کے وہی جو ہیں وہ رازی نامہ کر سکتے ہیں اور جو مقتول کا وارث تھا لیکن بعد میں خود فوت ہو گیا اس کے ورثہ جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے اس رازی نامہ میں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے بغیر جو ہے رازی نامہ ہو سکتا ہے بلکہ صرف بقی اماندہ جو بھی زندہ حیات ورسان ہیں مقتول کے وہی رازی نامہ کا اختیار رکھتے ہیں اگر وہ زندہ حیات ورسان جو ہیں وہ ملدمان سے رازی نامہ کر لیں اور اس وفات پا جانے والے وارث کے ورسان اس رازی نامہ پر رضا مند نام بھی ہوں تب بھی ایسے رازی نامہ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا یہ سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ میں قرار دیا ہے اس کے علاوہ اس میں ہوا یہ تھا کہ ایک بندے کا جو ہے وہ قتل ہوا تھا اور اس کا جو والد تھا اور والد اس وقت اس کے وارث میں وارث تھا صاحب زہر اپنے بیٹے کا اور باقی جو ہے اس کے جو دیگر ورسان ہیں اس میں وہ شامل تھے لیکن جب وہ والد فوت ہوا تو اس کے آگے جو ورسان ہیں وہ سپریم کورٹ میں یہ ججمنٹ آئی کہ وہ رازی نامہ میں ان کا شامل ہونا ضروری نہیں تھا کیونکہ وہ اس مقتول کے ایسے وارث نہیں تھے کہ وہ اس والد کی موجودگی میں جو ہے ان کو وراثت جاتی تو اگر وراثت نہیں جا سکتی تھی تو پھر صاحب زہر ہے کہ اس میں وہ رازی نامے میں ان کا بیان ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ اس سلسلے میں ایک بڑی اہم ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائے گا